جب آپ جانتے ہیں چین نے تیار کی ایسی چیز امریکہ یورپ سے نکل جائے گا تیس سال آگے چین بھوش میں اڑنے والے ہائپرسونک ویمانوں کے پریشرہ کے لیے ایک ہائپرسونک ٹینل تیار کر رہا ہے اس میں ویمانوں کا پریچھرہ تیس ہزار میل پرتی گھنٹہ یعنی سنتیزار تیرہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گھتی سے کیا جائے گا چین اکیڈمی آف سائنس کے شوت کرتا ہان گولائی نے کہا ہے کہ جی ایف ٹوئنٹی ٹینل میں ویمانوں کا پریچھرہ دھونی کی گھتی سے لگ بھک تیس گناہ ادھیک گرفتار سے کیا جائے گا ساؤ چائنہ مارننگ پوس کی ریپورٹ کے مطابق ایک آن لائن ویاکن میں گویلوی نے کہا ہے کہ اس شوت کے ساتھ چین امریکہ یورپ جیسی انشکتیوں سے لگ بھک بیس سے تیس ورش آگے نکل جائے گا دوستو بتا دیں کہ چین امریکہ اور روس جیسے دیشوں نے مسائلوں سہید ہائپر سونک اڑان ٹکنوجی کے وقاس میں بہت بھاری نویش کیا ہے یہ نئی تقنیق سپر فارس جیٹ کے لیے دنیا میں کہیں بھی دو گھنٹے یا اس سے کم سمیہ میں اڑان بھرنا سمبھف بنا سکتی دنیا تو بہت بڑی اور آپ سوچیں اگر یہ ٹکنوجی کامیاب ہو گئی تو مطلب پوری دنیا میں کوئی بھی کونے پہ جانے میں کیول دو گھنٹے سے کم لگیں گے صاف شبدوں میں کہا جائے تو یہ ویمان ایک گھنٹے میں گھرتی کے تین چکل لگا لے گا دھرتی کا فیانت لگ بگ بارہزار سات سو چودہ کلومیٹر کا ہے اور یہ ویمان کی گتی ساتے زار تیرہ کلومیٹر پر آر کی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہائپر سونک ویمان کی لاغت میں نمبے پتیشت سے ادھیک کی کٹوٹی کی جا سکتے جس میں عام لوگوں کے لیے انتری شاترہ کا سفر بہت آسان ہو جائے چین کے ہائپر سونک ایجنسی انسٹیٹیوٹ آف میکینکس کے ساتھ کام کرنے والے گلوئی نے کہا کہ اتنی گتی سے یاترہ کرنے والا جیٹ لگ بگ دس ہزار ڈگری سلسیس تک بہت سکتا ہے اور ہوا کے جتنے بھی آروں ہیں ان کو پرماروں میں توڑ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہوا اب وہ ہوا نہیں ہے جس میں ہم ساس لیتے ہیں ہم جس اڑنے والے وہان کا دھیان کر رہے ہیں یہ کیچر میں تیرنے جیسا ہے اس وینڈ ٹنل میں چین کے ٹکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد کی انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایانتری کمپریسر کا اپیوک کرنے کے پجائے بیجنگ اچھ گتی وائیو پریوان اتپن کے لیے ایک رسائنک ویسپوٹو کا اپیوک کرتا ہے جی ایف ٹوینٹی ٹو میں اندن کے ایک نیامیت گیس اس ٹوف کی تلنا میں سو میلین گنا تیز گتی سے جلتا ہے جو جیٹ دوارہ ہائپر ویلوسٹی کے انوباف کے سمان شوک ویف پیدا کر لیتا ہے امریکہ کی سب سے ایڈوانز وینڈ ٹنل جسے لینس ٹو نام دیا گیا ہے اس میں اڑانے لگ بھر تیز میلی سیکنڈ تک چلتی ہیں اس کی تلنا میں جی ایس ٹوینٹی ٹو کی اوسط اڑان سیمیلیشن ایک سو تیز میلی سیکنڈ تک پہنچ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری شود کا سمیں اندیشوں کے دلنا میں کافی لمبا ہے اس لیے ویمان موڈل ان کے سے بڑا ہو سکتا ہے اور شود ان کے مقابلے ادھیک انت بھی ہو سکتا ہے اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو دنیا میں ہم کو لگ بھر 30 سے 40 سال ایڈوانس ٹیکنوجی حاصل ہو جائی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں آپ لوگ کے شکریہ